ہلو ایوری ون اسلام علیکم نمسکار سلام علیکم آج ہم منا رہے ہیں چٹ پٹا چٹ خارے دار مٹن کانڈی سٹارٹا یہ اتنے مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بار اس کو کھالو گے تو بار بار آپ لوگ فرمائش کرو گے اس چیز کے لیے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے راو مینگو اور پودینے کی چٹنی راو مینگو کو میں نے پہلے ڈرائے کیا تھا اور ڈرائے کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو پودینے کے ساتھ پیس آئے تو اس کے ساتھ بہت ہی مزے گی لگتی ہے اسی پی کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مٹن سٹارٹر بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی مٹن لیا جو بھون لیس ہے اس طرح سے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ون فور ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھری ٹی سپون دہی لے لیا تو دہی بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے دہی کے بعد میں نے یہاں پہ تین ہری مرچ لی تھی اور ایک مٹھی پودینہ لیا تھا اور بینہ پانی ڈالے ہوئے اس کو میں نے پیس لیا دیکھیں تھوڑا سا موٹا دردرہ پسائے تو اس طرح سے ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیئے میں نے ہاف ٹی سپون نمک بھی ایڈ کر دیا اور نمک یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ لے لی جئے تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سب سے پہلے اس میں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو پریشر ککر میں ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ککر لیا ہے ککر میں یہ سارا گوشت جو ہے ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پہ بس پانی کا بہت کم استعمال کرنا ہے اور اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو ککر میں یہ ہم نے جب گوشت ایڈ کر دیا ہے تو میں نے یہاں پہ کم سے کم ون فوٹ کف سے بھی کم پانی اس کے اندر ایڈ کی ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور کیونکہ جو دہی ہے وہ بھی پانی چھوڑتا ہے اور جو گوشت ہے وہ بھی پانی چھوڑتا ہے تو یہاں پہ ککر میں لڈ لگا دی اور لڈ لگانے کے بعد اس کو میں نے ہائی فلیم کر کے گیس پہ ایک وسل لیے پہلے اور جب ایک وسل آ گئی نا اس کے بعد پھر میں نے دو وسل لیے میڈیم فلیم کر کے تو چلیے اب ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کتنے مزے کا یہ پرفیکٹ گوشت جو ہے گل چکا ہے بس اسی طرح کا ہمیں چاہیے تو ہم نے اس کو الگ بول میں نکال لیا بول میں نکالنے کے بعد اس کو ہم میرینیٹ کر لیں گے جب ہم گلائیں گے تو اس میں جو پانی اگر تھوڑا بہت رہ بھی جائے گا تو گیس کا فلیم ہائی کر کے اس کو خوش کر لیجئے تو اس کے بعد سب سے پہلے فرینڈز ہم نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون کون فلار ایٹ کیا ون ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ رائس فلار ایٹ کیا رائس فلار اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اس کی جگہ میدہ ایٹ کر لیجئے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو چھٹکی اجوائن اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر لیے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ بھنا زیرے کا پاورڈر لیے اور میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ لیے اور ہاف ٹی سپون کسوری میں تھی اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے یہاں پہ بلیک سالٹ اس میں ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کر دیں گے تو ساری چیزوں کو ہمیں اس میں مکس کر دینا ہے اور تھوڑا سا اوپر سے میں نے ون ٹی سپون لگ بگ آئل ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس کو مکس کر دیا ہے تو یہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے لگ چکا ہے دیکھئے اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ سٹک لے لیے یا پھر آپ کے پاس توت پک ہے وہ لے لیجی میرے پاس اس ٹیمٹ توت پک تھی نہیں تو میں نے یہاں پہ یہ سٹک لیے اور اس کو میں نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس میں میں کم سے کم دو یا تین جو یہ بوٹی کے سلائز ہیں وہ اس میں لگا لوں گے ہم نے یہاں پہ ساری بوٹیوں کو اس سٹک میں لگا لیا ہے اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو اب ہم بنا لیتے ہیں آم کی چٹنی تو آم اور پودینے کی چٹنی کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے دو چمچے یہ جو آم ہے ڈرائے والا وہ لے لیا ہے اس کو تھوڑا دیر بھگا کے رکھا تھا بھگانے کے بعد دیکھیں یہ سوفٹ ہو گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایک ہری میرچ ایٹ کر دوں گی میں تھوڑی سی میرچ جو ہے تیکھی کم کھانا پسند کرتی ہوں اس لیے میں نے یہاں پہ ایک میرچ یوز کی ہے اور ون فور ٹی سپوڈ میں نے یہاں پہ سالٹ لے لیا ہے اور ایک مٹھی پودینہ لیا ہے جس کو اچھی طرح سے پہلے دھو لیا تھا اس کے بعد ہی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور بس تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد مکسر جار میں ڈال کے اس کا اب ہم پیسٹ بنا لیں گے مرچی کی کانٹیٹی آپ یہاں پہ اپنے حساب سے زیادہ کر لیجی میں نے یہاں پہ کم مرچی یوز کیے تو یہاں پہ دیکھئے یہ آم اور پودینے کی چٹنی بن کے تیار ہے اب ہم مٹن سٹارٹر کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ پہلے سے پین میں آئل کو گرم کر کے رکھا تھا گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں مٹن یہ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ گیس کا فلم پہلے میڈیم کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہائی کر دیا اور پھر میں نے یہاں پہ الٹا پلٹی کرتے ہوئے اس کو اچھے سے فرائے کیا ہے جب ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گیا تھا تب ہی میں نے پھر اس کو الٹا پلٹی کیا تھا یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے اس کو ہمیں میڈیم فلم پہ فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہائی فلم کر کے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے کیونکہ اوپر سے یہ کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اور اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے یہ ان کو فرائے کر لیا ہے اور جو باقی کے بچے ہیں تو ان کو بھی میں سیم اسی طرح سے فرائے کروں گے اور فرائے کر کے یہاں پہ سارے جو مٹن سٹارٹر ہیں وہ ریڈی ہیں تو مٹن سٹارٹر تیار ہے اس کو اب ہم الگ پلٹ میں نکال لیں گے دیکھیں کتنے کرسپی بن کے یہ تیار ہوئے مگر اندر سے یہ سوفٹ ہیں اوپر سے کرسپی ہیں اور ہم نے اس کو اتنے سمپل طرح سے بنایا ہے کہ کچن میں جو ہمارے پاس سامان رہتا ہے اسی سے ہی ہم نے اس کو بنا کے تیار کیا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی ایک بار ضرور بنائیے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی بنائیے بنانے کے بعد کھائیے اور آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی